بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 Yeah 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 یا مقشی تو اللہ یا مقشی تو اللہ یا جامیع 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 اللہ یا جمیع اللہ یا جمیع اللہ یقنیو 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 اللہ یا غنیو اللہ یا غنیو اللہ یا غنیو اللہ یا مغنیو 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 اللہ یا مغنی یو 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 اللہ یا مغنیو 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 اللہ یا مغنی اللہ یا مغنی اللہ یا مانع 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 اللہ ایمانی ایمانیwegs اللہ ایمانے جو SAS ی ایمارية ڈ prix انظرragی یا ذر اللہ یا نافع 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 اللہ یا نور اللہ یا نور اللہ یا نور اللہ یا نافع 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 اللہ اللہ یا نور 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 اللہ يَا نُورُ اللَّهِ 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 یا نور اللہ یا نور اللہ یا ها دی 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 اللہ یا حدی 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 اللہ یہ ڈالی ہوا ہے embarrassing من دمانjer بود niego یہ ڈالی ہوا ہے بودیو Trail 여러분 کے ما講 جد器 Reden اللہ یہ ڈاللہ البérie huge اللہ Rs اللہ یرگا دے اللہ یرگا دے اللہ لا یرگا دے اللہ ی button اللہ یا باقی اللہ 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 یا باقی اللہ یا باقی اللہ اللہ یا باقی اللہ اللہ یا باقی اللہ اللہ یا باقی اللہ یا باقی اللہ اللہ یا باقی اللہ یا باقی اللہ یا باقی اللہ اللہ یا باقی 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 اللہ یا بارسو 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 اللہ یا ضاریس اللہ یا ضاریس اللہ یا رشید 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 اللہ یا سبور اللہ یا سبور اللہ یا سبور اللہ یسبر 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 اللہ الحمدللہ آج ہمارا ننان ونم دوبارہ ختم ہو گیا ہے پورا ننان ونم الحمدللہ اب جو ہے انشاءاللہ اب نئی ترتیب کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم نئی ترتیب یہ کریں گے کہ کی تُو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ لوہ کلم کی ہے دنیا چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں نبی سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر بھائی زندگی کوئی مقصد نہیں ہے تو اب جو ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اللہ کی ننانوے کے نام کے ساتھ ٹھیک ہے نا اللہ کی ننانوے کے نام کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننانوے نام کا ضرب لگائیں گے اور اس کے ساتھ ایک نئی ترتیب کریں گے انشاءاللہ جو بڑے جنگلوں کی ترتیب ہوتی ہے اور جو عاشق کے جو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور عشق میں جو ہے نا وہ جو ضرب لگاتے ہیں وہ والے انشاءاللہ ضرب لگائیں گے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے ننانوی نام اپنی جگہ وہ بھی لگائیں گے ساتھ میں ایک اللہ کا نام لگایا پھر ایک نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ضرب لگائیں گے ساتھ میں دروشری بھی پڑیں گے اور بہترین ایک مدہ آئے گا جو عاشق رشول ہوگا تو اس کو تو جھوم جائے گا انشاءاللہ اور اس سے انشاءاللہ نبی کا عشق بھی پیدا ہوگا اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا تو انشاءاللہ اب جب بھی ہم ضرب لگائیں گے دو ضرب لگائیں گے ایک اللہ کے نام کا بھی ضرب لگائیں گے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ضرب لگائیں گے تاکہ محمد کی محبت ہمارے دل میں اتر جائے اور اللہ کے نبی کو سنت پر چلنے والے بن جائے اللہ کے نبی سچے عشق کرنے والے بن جائے سچا عشق جس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کرنے والا اللہ تعالیٰ میں ایسا بنا دیں اور ایک بزرگ تھے ان کے گھر میں بارش کا پانی گرنا پانی گرہ تو خوش ہو گیا خوش ہو رہا تھا دوسرے انہوں نے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ یہ تو آپ گھر میں پانی گر رہا آپ خوش ہو رہے ہیں یہ کون سے طریقہ کار ہے اس کو بند کر رہے ہیں نہیں اللہ کے نبی گھر میں پانی گرتا تھا یہ عاشق رسول تھے ایک بدرک تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے عشق کے نماز کے دو رکعہ سنت وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو بولا کہ بھائی آپ بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں دو رکعہ تھا آپ تو جوان ہو آپ کیوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو آپ تو جوان ہو آپ کڑھ رہے ہو گے نماز پڑھ ہاتھی نہیں کی ملے گی بھلے بات تو صحیح ہے نبی اکنس علیہ وسلم جو ہے نا چالیس سال پیتالیس سال کے بعد جو ہے کبھی کبھی بیٹھ کے دور اگر نماز سنت پر لیتے تھے یہ بھی عاشق رسول تھے اللہ کے نبی سے عشق کرنے والے تھے اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے تھے ایک دوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے ایک جگہ پہ حاجت کے لئے کھڑے ہوگے بیٹھ گئے تو بولا حضرت کیا ہوا بولا کہ یہ حاجت تو نہیں ہے مجھے ضرورت لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حاجت سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کی تھی ایک سنت زندہ ہو جائے یہ عاشق رسول تھے ہر ہر عمل پہ سنت کرنے کوشش کرتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا سوئے ہر سنت عمل کرنے کوشش کرتے تھے ہر کروٹ پہ کروٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چلنے کوشش کرتے تھے یہ سچے عاشق رسول تھے اور ہم بھی ضرب لگائیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے محبت اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت ہمارے دل میں اتر جائیں اب مراقبہ کریں گے آپ جو ہے دائیں طرف خانہ کعبہ کا تصور کرنا ہے اور تصور کرنا ہے کہ خانہ کعبہ سے ایک نور جو ہے وہ نکل رہا ہے اور اس سے جو ہے نا آپ کا دل پر نور ہو رہا ہے ہمیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مراقبہ کریں گے کہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے جو ہے ایک نور نکل رہا ہے اور اس سے جو ہے نا آپ کا دل پر نور ہو رہا ہے اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مراغبہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے دھیان لگا کے دیکھنا ہے کہ سامنے اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور جناب کے ہر معاملات ہر عمل ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کا مراغبہ کرنا ہے اس سے جو ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کریں گے اور اللہ کا دھیان ہر وقت ہوگا لے ہوگا با�로ہ 올ے لوگ سے مراغبہ ie simico وقت ہوگا اور aspect permettre اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مراقبہ کریں کہ اسی طریقے سے دل کی درب کردن کو لکھے جائیں زبان کو تارو سے لگا لیں اور آپ تصور کریں مراقبہ کریں کہ جنت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور جو جو نعمت اللہ تعالی نے فرمائی ہے قرآن اور حدیث میں جو جو آپ کو پتا ہے وہ نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں باغات محلات یہ سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ جنت کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اس سے انشاءاللہ جنت کا شوق بھی پیدا ہوگا اور آمال کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا انشاءاللہ موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میں کوئی خاص مراقبہ کراتا ہوں اسی طریقے سے جو ہے یہ خاص سالک کرتے تھے مراقبہ خاص مشاہد کا مراقبہ ہے یہ اپنے زبان کو تعلو سے لگا لیں گردن کو دل کے طرف لے جائیں اور دھیان کے ساتھ آپ نے یہ مراقبہ کرنا ہے کہ آپ زمین پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہوا میں ہیں ٹھیک ہے نا آپ زمین پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہوا میں ہیں اور زمین کے نیچے آپ زمین کے نیچے نے ہوا میں اڑ رہے ہیں ہوا میں ہیں اور سامنے اللہ ہے آسمان پہ فلق پہ اللہ ہے بادلوں کے پاس اب آہستہ آہستہ اڑتے ہوئے اللہ کے طرف جانا ہے آپ نے یہ مرابہ کرنا ہے آپ زمین پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جو ہے آسمان میں آہستہ آہستہ اڑ رہے ہیں سامنے اللہ لکھا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ بادلوں کے پاس اب اڑتے ہوئے اللہ کے طرف جا رہے ہیں تصور پورا دھیان بنائے آپ زمین پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بادلوں میں ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مراغبہ کرنا ہے آپ نے محاذبہ کرنا ہے بلکہ کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں کہاں کام اس سے گناہ ہو رہا ہے کہاں کام اللہ کے نافرمانی کر رہا ہوں اس کا مراغبہ کرنا ہے محاذبہ کرنا ہے کہ کون سے کون سے غلطی مجھ سے روزانہ ہو رہی ہے اور میری وجہ سے کہ اس کا دل دکھر آئے اس کا بھی محاذبہ کرنا ہے آپ نے باکتے ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے ذکر قلبی کرنا ہے زبان کو اپنے تعلو سے لگا لیں گردن کو دل کی طرف لے کے جائیں اور دل میں اپنے ضرب لگانا ہے اللہ ہو کا ٹھیک ہے زبان سے نہیں لگانا ہے دل میں لگانا ہے زبان کو تعلو سے لگا کے گردن کو دل کے پاس لے کے جائیں اور مراقبے میں اللہ ہو کا ضرب لگانا ہے ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب باس انفاس کرنا ہے اسی طرح ضرب لگانا ہے سانس لیتے وقت اوپر سانس جب کھیشیں گے تو اللہ اور بھائی نکال لیں گے تو ہو کا ضرب لے گا جیسے کہ اللہ ہو لیکن سانس کے ذریعے سے آپ نے لینا ہے سانس کے علاوہ نہیں زبان سے نہیں زبان کو تعلو سے لگائیں گے ضرب برابر آپ نے لگانا ہے گردن کو زور سے دل پر ماننے لیکن سانس کے ذریعے سانس لیتے وقت اللہ بھائی نکالتے وقت ہو ٹھیک ہے سانس کے لیتے وقت ہو مصر اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں آپ کو ایک بہت اچھا ذکر کرا رہا ہوں اس سے جو نا اللہ کے قرب نصیب ہوگا اور اس سے جو ہے اللہ کے بہت قریب بندہ پہنچ جاتا ہے سمجھے کہ اللہ تعالی کو تو آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالی تیسرے آسمان پہ ہے یا دوسرے آسمان پہ ہے لیکن یہ سمجھانے کی باتیں ہوتی ہیں انسان کو پرٹیکل سے بتانے کے لئے اللہ تیسرے آسمان پہ ہے تو اللہ تو بندے کے شہرک سے قریب ہے اللہ زمین میں بھی ہے آسمان میں بھی ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ حاضر بھی ہے اللہ ناظر بھی ہے اللہ ہمارے دلوں میں ہے تو یہ کہ ہم گناہ کر کر کے اللہ کی محبت کم ہو گئی ہے تو ہم اللہ کے اتنے غرد و غبار دلوں کے پر آگے ہیں کہ اللہ ہمیں دور نظر آتا ہے یہ ذکر سے انشاءاللہ اللہ تعالی بہت قریب ہوں گے اس سے جو اللہ کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے تو یہ میرے ساتھ جو ہے نا تلاوت کی طرح بننا ہے یا ہوا اللہ ہوا م اللہ ہوا اللہ ہوا یا ہوا اللہ ہوا م اللہ ہوا اللہ ہوا یا 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 ہوا اللہ ہوا م اللہ ہوا اللہ ہوا یا ہوا اللہ ہوا یا ہوا اللہ ہوا م اللہ ہوا اللہ ہوا یا ہوا اللہ ہوا اللہ هو 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 اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ هو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ 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 بسم اللہ محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ لا إلہا إلا 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 اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا لا الہ الا اللہ 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 حق محمد الرسول اللہ حق محمد الرسول اللہ حق لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ ہق لا إلہا إلا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ حق لا إلہا إلا 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 اللہ حق لا إلہا لا إلہا إلا اللہ حق لا إلہا إلا اللہ لا إلہا إلا اللہ لا إلہا إلا اللہ حق 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 لا إلہا إلا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اب جو ہے انسان جب پریشان ہوتا ہے بلکہ اپنے معاصیت کو اپنے حاجات خلط چیزیں خلط سوچ حسد بوکس ریا کر یقینہ یہ سب کو تصور کرتے ہیں جب ہم اللہ بولیں گے ہوں کو دب کھیچیں گے تو ہم کو یہ تصور کرنا ہے کہ سب معاصیت سب چیزیں ہمارے دور ہو رہی ہیں اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جب پریشان ہوتا ہے اس کے پاس کوئی سہارہ نہیں ہوتا کوئی راستہ نہیں ہوتا کوئی پرسانحال نہیں ہوتا جب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں بڑی امیدیں ہوتی ہیں دوسروں پہ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں ٹوٹ پھوٹ کے بکھر کے بالکل لاچار ہو کے اللہ تعالیٰ کو بندہ پکارتا ہے تو ہی تو اللہ تو ہی تو اللہ تو ہی تو اللہ تُو ہی تو اللہ تُو ہی تو اللہ تو 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 ہی تو اللہ لاتو ہی تو اللہ زندگی دی انشاءاللہ تو ہم جب بھولوجستان جائیں گے انشاءاللہ پانچ گھنٹہ ذکر کریں گے مستقیل پانچ گھنٹے ایک منٹ کے لئے بفانی ہوگا پانچ گھنٹے مستقیل ہم اللہ کو بکاریں گے ہمیں اللہ کے ذات سے امیر ہے جب مستقیل ہم اللہ کو پانچ گھنٹے بکاریں گے ہمارے آواز بیٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے سامنے ہوں گے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ہوں گے ہمارے زندگیوں میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ انسان جب پریشان ہو جاتا ہے پریشانی کے حالت میں تکلیف کے حالت میں کوئی سہارا نہیں ہوتا اسے چھوٹا بچہ پریشان ہو کے اپنے ماں باپ کو پکارتے تکلیف کے حالت میں درد کے حالت میں اسی طریقے سے اللہ کو پکارنا ہے اللہ 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 اللہ، 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 الل انشاءاللہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ کوشش یہ ہی کریں گے کہ عشاء کے فوراں بعد جو ہے ہم ذکر شروع کر لیں بیان کے ساتھ بیان کے فوراں بعد عشاء کے بعد فوراں بیان شروع کریں اور انشاءاللہ ذکر بھی شروع کریں تو تمام حضرت جلدیاں نہیں کوشش کریے گا تاکہ ہم بھی چاہیں گے کوئی ترتیب بنائیں گے تھوڑا جلدی کی تاکہ لوگ گھروں کو جلدی پہنچ جائیں سردی کا وقت ہے تو ٹائم کے تھوڑا ترتیب بنانی ہے انشاءاللہ تو بیٹھ کے مشوار کریں گے سب سادے کو پھر انشاءاللہ بتا دیں گے لیکن کوشش کریے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ذکر ہوگا تو جلدی آنے کے لئے عشاء کے فوراں بعد کوشش کریے گا انشاءاللہ مختصرا مراغ میں موت کرتے ہیں دوان کو تعلو سے لگا لیں گردن کو دل کی طرف لے کے جائیں اور جو ہے جو جو میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تصور کرنا ہے اللہ تعالی نے مجھے کون کون سے نعمت عطا کی تھی اور میں کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اب میں بیمار ہو گیا ہوں بستر پہ ہوں میرا آخری وقت ہے اسراللہ میرے روح کفت کرنے کیلئے آئے ہیں سقرات کا وقت ہے یہ وہ سقرات کا وقت ہے جس کے لئے پیغمبر نے پناہ مانگی تھی وہ سقرات کا وقت ہے اب مجھے خوصل دیا جا رہا ہے اب مجھے کفن پہنائے جا رہا ہے اب مجھے قبرستان کے طرف لے کے جا رہے ہیں اب مجھے قبر کے اندر ڈال دیا گیا اور منو من مٹی میرے اوپر ڈال دی گئی وہ سب چھوڑ کے مجھے چلے گئے میرے اپنے اولاد بھائی والی صاحب سب چھوڑ کے چلے گئے اب سوالات کا وقت ہے منکن نگیر تشریف لے کر آئیں من ربو کا من دینو کا من رسولو کا میں کیا جواب دوں گا فرمایا کہ یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہو یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہو مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت خلق سے میں بیزار رہو مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت خلق سے میں بیزار رہو خلق سے میں بیزار رہو اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زبا اے میرے الہ لا الہ اللہ 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 تیرے سیوہ میں حبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سیوہ موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سیوہ مقصود حقیقی تیرے سیوہ مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زبا اے میرے الہ لا الہ اللہ 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 یاد میں تیری سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اپنا گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبا ہے میرے الہ لا الہا لا ہوں لا الہا لا الہا اللہ لا الہا اللہ یاد میں تیری سب کو بھولا دوں یاد میں تیری سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے کوئی نہ مجھ کو یاد رہے کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبا ہے میرے الہ لا الہا نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائی کیا ہے مجھ کو دبا ہے میرے مولا اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری بنا چاہتا ہوں میں تیری بنا مصہ کوئی خلق میں نہیں ہے بد کردار اور نام و سیاء تو بھی مگر غفار ہے یا رب تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گنا ar بخش دے میرے سارے گنا ar لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ لیں ربنا عاتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وکین آذاب النار وکین آذاب القبر وکین آذاب الحشی وکین آذاب المیزان فساحل یا الہی کلا صعب بحرم سید الابار ساحل الہی قلب محجوب ونفسی معیب وقلی مغلوب وحوائی غولب وطعاتی کلیل ومعصیتی کثیر فکیف حیلت یا فطار العیوبی اغفر ذنوبی کل لہا یا سطار یا غفار برحمت کے ارحم الرحیم یا اللہ ہمارے قبیر سگر گناہ کو معاف کر دیں یا اللہ ہمارے قبیر سگر گناہ کو معاف کر دیجئے یا اللہ ہمارے پریشانے کو دور کر دیں یا اللہ ہمارے دل کے حالات کو بدل دیں یا اللہ ہمارے زندگی کو بدل دیں یا اللہ ہمارے پریشانے کو دور کر دیں یا اللہ ہمارے دل سے حسد کو دور کر دیں اللہ بکس کو دور کر دے ریاکاری کو دور کر دے کینہ کو دور کر دے دکھلاوے کو دور کر دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گھروں میں دین زندہ فرما دے ہمارے زندگی میں دین کو زندہ فرما دے یا اللہ اس محفے میں جو جو بیٹھے ہوئے اللہ ان سب کے پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ ان سب کے پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ کو نوکری کے لئے پریشانی دور کر دے یا اللہ رسک کے لئے پریشانی رسک کے پریشانی کو دور کر دے یا اللہ جو تکلیف میں یا اللہ ہم تکلیف کو دول کر دے ان کے دل کے حالات میں جو کرب کی کیفیت ہے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے یا اللہ ہم نہیں جانتے تو دل کے حالات تو وہ جاننے والا ہے یا اللہ تو ان سے پیار کرنے والا یا اللہ یا اللہ تو ان کے دل کے تکلیف کو دور کر دے یا اللہ ان کے دل کے پریشانی کو دور کر دے یا اللہ یہ غم میں بیٹھے ہوئے اللہ یا اللہ تیرے سے صحیح مانگ نہیں سکتے یا اللہ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا ہمیں یا اللہ کوئی بتانے والا نہیں تھا یا اللہ زندگی ہم نے غفلت میں گزاری یا اللہ یا اللہ ہم نے زندگی غفلت میں گزاری یا اللہ تیرے دین سے دور رہے یا اللہ تیرے نبی سے دور رہے یا اللہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا یا اللہ یا اللہ کوئی بتانے والا نہیں تھا یا اللہ یا اللہ ہم سے غلطیاں بہت ہوئیں یا اللہ اپنے رحمت کو دیکھ یا اللہ دل سے بہت پریشان ہے یا اللہ یہ سب پریشان ہے اللہ ہمیں پریشانی کو دور کر دے یا اللہ تیرے پاس نہیں آئیں گے تو کس کے پاس جائیں گے یا اللہ تجھ سے نہیں مانگے گے تو کس سے مانگیں گے یا اللہ تیرے در کے لئے ہو کوئی در نہیں ہے یا اللہ تیرے گھر کے لئے ہو کوئی گھر نہیں یا اللہ اگر یا اللہ تو بھی ہمیں چھوڑ دے گا ہم کہاں جائیں گے یا اللہ ہم برباد ہو جائیں گے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ جو جو پریشانے ہوں گے پریشانے کو دور کر دے یا اللہ ان کے حالاتوں کو بدل دے یا اللہ ہمارے زندگی کو بدل دے یا اللہ ہمارے تکلیفوں کو راحت میں بدل دے یا اللہ ہم سے امتیان مت لے ہم امتیان لینے والے نہیں ہیں یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے یا اللہ ہمیں بہت گناہ یا اللہ ہمیں گناہوں کے سزا ہمارے پر مسلط نوت کر یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہم پریشان ہوگے کہتے ہیں یا اللہ تو میرا حال دیکھ تو کہتا ہے تو اپنے نامائے عمال دیکھ یا اللہ ہمارے نامائے عمال میں کچھ بھی نہیں یا اللہ تو اپنے دست قدرت سے ہمیں معاف کر دے تو اپنے قریمی کو دیکھ تو اپنے رحیمی کو دیکھ یا اللہ تو کافر کو بھی خلاتا ہے سب کو دیتا ہے یا اللہ ہم تو یا اللہ تجھے جاننے والے ہیں تیرے ماننے والے ہیں پھر بھی تیرے نافرما نہیں کرتے یا اللہ تمہیں معاف کر دے جان بوچھ کے یا اللہ تیرے حکم کو توڑتے یا اللہ تمہیں معاف کر دے نبی کرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑتے یا اللہ تمہیں معاف کر دے یا اللہ قائمت کو کیا جواب دیں گے یا اللہ یا اللہ تیرے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے ان کی عزت کے خاطر ہم کچھ نہیں کر سکے یا اللہ ان کی عزت کے خاطر یا اللہ صحابہ نے جان دے دی یا اللہ اپنے گلے کٹوا دی خون کے خطر قدر دے دی یا اللہ تیری نبی کے ناموت کے خاطر ہم کچھ نہیں کر سکے یا اللہ تمہیں معاف کر دی یا اللہ مجبولہ چھو گے دیکھ تیرے یا اللہ بزدل ہو گے تیرے کر رہے یا اللہ تمہیں معاف کر دی یا اللہ ہم کیا جواب دیں گے یا اللہ روزہ میں شرک ہو نہیں سمجھ بہر ہے یا اللہ کیا بولیں گے تیرے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ذکر کے سرات کوئی گھر میں پھیلا دے بلہ کیا میں پھیلا دے یا اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ نبی کے سنت پہ چلنے والا بنا دے یا اللہ بس یا اللہ ہم کچھ بول نہیں سکتے ہم شرمیندہ یا اللہ ہم کچھ کہے نہیں سکتے تو ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے یا اللہ تو ہماری قیفیت کو جانتا ہے کس طرح کرب میں زندگی گزار رہے یا اللہ کس دکھ سے ہم وقت کو گزار رہے یا اللہ کس حالات سے زندگی کو گزار رہے یا اللہ تو ہمارے حالات یا اللہ تو ہمارے درد کو دیکھ کچھ کر نہیں سکے یا اللہ اس درد کے وجہ سے ہمیں شرمیند معاف کر دی تو یا اللہ و بناتنا فی الدنیا وفی الاخرت وکینا عذاب النار وکینا عذاب القبول وکینا عذاب المیز آمین رحمت يا رحمة رحمة